بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایکنومکس اور فائنانس سے متعلق فقہی سوالات کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور شریعہ شریعت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں لیکن اب اس کو امپلیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو تب وہ علم فقہ پیدا ہوتا ہے آپ کے سوالات سے ہی آتا ہے اب دیکھئے کہ جو پہلا سوال تھا کہ یہ جو تجارتی کرزوں پر رباہ اس پر تو پچھلے لیکچر میں ہماری بات ہو چکہ آج ہمارا ٹوپک چلتا ہے کیا اسلامی بینکنگ ممکن بھی ہے گا نہیں اگر بینکنگ ہو سکتی ہے اسلامی بینکنگ تو کس طرح پھر مارٹ گیج یا لیزنگ سودھ ہے یا نہیں اس پر سوال اور پھر ایک مرابعہ ایک میتھڈالوجی اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ بینکنگ میں تو اس کی ہم دیکھتے ہیں اس کو اگلے ریکچر تک دیکھ لیں گے اگر ٹائم ہوا تو ایک بار پھر آپ وہ جو اشتہات کا میتھڈالوجی اس کو پڑھ لیجئے میں بول نہیں رہا بس مختصر ہن عرف کر دیتا ہوں کہ اگر ایشو کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں فساد اور یہ تاثب اور مفاد سے بچ جائے پہلے قرآن اور سنت متواترہ حدیث اس کی سکڑی کر لیں کرتے کرتے اور احادیث وہی پڑھیں کہ جو آثنٹک ہے جو آثنٹک ہے اس کو چھوڑ دیں اگنور کر دیں پھر دیگر سکولر نے اس میں جو جو کام کیا ان کو پڑھ لیجئے اور پھر اس بیسس پہ لیتے ہوئے پھر اب آپ دیسین لیجئے جیسے پہلے پریکٹیکلی یہ ایک سوال کی جواب میں ارز کیا تھا اچھا جواب تو میں نے آپ پہ چھوڑ دیا تھا خود نہیں کیا اب آئیے دوسرا ایشو اسلامی بینکنگ کی جتو جہت ہوئی پچھلے سو سال سے زیادہ یہ ارزہ چلا ہوا کیا کہ مسلم ممالک کے اکثر علاقے میں یورپ کی حکومت بن گئی تھی تو یورپیان طریقے نے اپنے اپنے کالونیز جہاں جہاں جس دن ممالک میں تھی انہوں نے بینک اپ نے بنا جس میں وہی انٹرسٹ بیس سود یا ریبہ کہہ دیں تو وہی طریقہ انہوں نے جاری کیا اچھا پھر ہوا کیا کہ انڈیا کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں مثال جیسے خود مسلمانوں نے بھی بینک بنانے شروع کی جیسے ایک مشہور حدیب بینک نائنٹین فٹی ون میں بنا ہے مسلم کمرشل بینک نائنٹین فٹی سیون میں بنا ہے اسی طرح اور بہت سے بینک بنے تو اب مسلمانوں کے ہاں سے بڑا یہ ایک ڈیمانڈ آنے لگی کہ ابھی اگر آپ بینکنگ کر رہے ہیں تو پھر بلا سود بینکنگ ہونی چاہے جس میں سود نا اب یہ پوری بحث اس سمانے سے لے کے چلتے چلتے آج تک جاری ہے فقہا کا مطالبہ یہی تھا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایکنومکس اور فائننس کے مائرین خود فقہا کے اندر کوئی نہیں تھے یہ نائنٹین فٹی ون سے نائنٹین نائنٹی تک کی صورتحال تو یہی رہی اچھا اس میں کیا تھا کہ فقہ جو لوگ پڑھتے ہیں مدارس میں انہوں نے وہ سب کچھ تو پڑھ لیا کہ جو کچھ فقہ اور اس کے پرانے جتنے ایشیوز تھے لیکن موڈرن زمانے میں ان کو ایکنومکس بھی تو پڑھنی چاہیے تھی نا فائننس بھی تو پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی تو اس لئے ان کو نہیں آیا لیکن کچھ ایسے سکالرز ہوئے کہ جنہوں نے پڑھی ایکنومکس بھی پڑھی فائننس بھی پڑھی اس سب کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے کچھ میتھڈالوجیز سجیشن کے طور پر دی یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ زیادہ مضبوط وہاں آیا اس لئے کہ اب یورپ اور امریکہ میں مسلمان جو گئے تو وہاں پہ وہ زیادہ کمارے تھے اچھی ان کی بچتوی اچھی آنے لگی تو انہوں نے بہت سختی سے زیادہ ڈیمانڈ کیا تو سچ مچ اسلامیک بینکنگ نائنٹین نائنٹی میں شروع ہوئی ہے اور یہ یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے وہاں سے ہستہ ہستہ آتے آتے پھر مسلم ممالک میں بھی اسلامیک بینکنگ کا سلسلہ جاری ہوا تو اس وقت یہ فقہ کے اندر اختلاف ہوا کچھ نے یہ کہا کہ بھی اسلامیک بینکنگ تو ممکن ہے ہی نہیں کچھ نے کہا کہ نہیں یہ ممکن ہے اور اسلامیک بینکنگ دو اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں کچھ نے یہ کہا تو اب یہ دونوں میں اختلاف نائنٹین نائنٹی کے زمانے سے آن ورڈ یہ اختلاف رہا ہے تو اس کے ہم سٹڈی کرتے ہیں دونوں کی ریزنز کو ہم بیسز کو علت جو میں نے عرض کیا تھا کہ کس بیس پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے فیصلہ آپ میں کرتے ہیں اب دیکھئے اس کی سٹڈی کرتے کرتے ہیں یہ ایک خاص طور پر معاملہ ہوا ہے یہ یورپ امریکہ سعودی عرب پاکستان متحدہ رب امارات ایران بہرین سوڈان اور ملیشیا میں اسلامیک بینکنگ جاری ہے یہ نائنٹین نائنٹی سے کچھ ہوا تھا سلسلہ لیکن 2005 کے بعد یہ زیادہ پھیل گیا معاملہ اب آپ بہت سارے بینکوں کے نام دیکھتے ہیں تو اسلامیک بینکنگ وہ لکھا ہوتا ہے تو اب یہ اختلاف ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو اسلامیک بینکنگ جو کہہ رہے ہیں بینک والے یہ واقعی ہے ابھی کہ نہیں سوال یہ اب جو ناممکن اسلامیک بینکنگ جو فرماتے ہیں تو ان کی دلیل جو ریزن تھا اس کی ریزن قرآن اور سنت میں تو نہیں ملے گی لیکن انہوں نے لوجیکلی اور اپنی ریسرچ کی بیسس پہ انہوں نے دلیل کی اب وہ بینک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پوری بینک کی فطرت دین کے خلاف ہے انہیں اس میں کیا ہے کہ سود ایسا ہی گناہ کہ جیسا بدکاری عصمت فروشی قتل پیشاب پینہ اس قسم کا گندہ ہی کام ہے سود جیسے حدیث سب پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سود کھانا بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ 36 ٹائم آپ بدکاری کر لیں تو اس نوعیت کا اتنا بڑا گناہ اور پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی بینکنگ جس طرح کی بھی ہو تو ہوتا یہی جوریوں میں بڑھاتے ہیں یہ پچھلے لیکچر میں میں نے ارس کیا تھا کہ ہوتا یہی کہ آپ کی چھوٹی سی رقم ہے اب اسی کی مثال آپ دیکھنے کے غریب آدمی نے فرض کر لیں ون تھاؤزن ڈالر کی بچت ہوئی ہے تو سال بعد ان کو آمدنی کتنی ملتی ہے سال بعد سکسٹی ڈالر یعنی دولر کی میں نے مثال دی ہے ان کے ہاں اتنی چلتی ہے چلو روپیز کے صاحب سے کہیں تو تھوڑے سے زیادہ کوئی نائن پرسنٹ ٹین پرسنٹ تک مل جاتا ہے اس لیے کہ روپے کی ویلیو بھی گرتی ہے لاکھوں غریبوں کے بچت کو اکٹھا کر کے امیروں کے ہاتھ میں فرض کس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کو تو دیکھیں ٹین بلین ڈالر ہو جائے گا اتنی بڑی دقی یہ بینکوں میں ہوتی ہے اب بینک اس میں سے سود لیتے ہیں ٹین پرسنٹ اور کچھ سکس پرسنٹ کا حصہ غریب کو دے دیتے ہیں اب یہ میں نے بینک کو یہ میں نے امریکن جتنی پرسنٹیج کے حساب سے انٹرسٹ وہ دیتے ہیں تو میں نے اس حساب سے یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کی ہے آپ نہیں کہ پاکستان میں کے حساب سے آپ اگر یہ انڈیا کے حساب سے کہیں تو شاید یہ پرسنٹیج کچھ اور ہوگی باقی رقم کا جو فور پرسنٹ بینک کا جو مالکان ہیں جو اونرز ہیں بینک کے ان کے آتھ میں آتا ہے کتنی بڑی رقم آئی ان کے پاس بھی فور ہنڈر میلین ڈالر یہ جو بھی مالکان ہوں گے بینک کے ان کے پیسے میں آ جائیں گے تو ہوا کیا کہ غریبوں کا پیسہ جو ہے اسی کو اکٹھا کر کے ایک چوس کے اور امیروں کے آتھ میں آیا یہ اتراز ہوا بینکنگ پہ کہ چاہے اس کو اسلامی بینکنگ کہہ دیں تب بھی تو یہ مسئلہ ہے امیروں کو کرز آسانی سے ملتا ہے جبکہ غریبوں کے لئے بہت مشکل یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں آپ خود پریکٹیکلی آپ لیکنش پوز آپ ایک سٹوڈنٹ آپ دیکھتی سی بینک پہ چلے جائیں اسلامی بینک پہ چلے جائیں کہیں جی مجھے کریڈٹ کارڈ چاہیے یا بینک چاہیے یہ لون چاہیے وہ آپ سے دس چیزیں پوچھیں گے ملے گا کبھی نہیں گفتو کو بڑھل بڑھ اچھے طریقے سے کر لیں گے اچھا اگر اس کے اپوزٹ جو امیر آدمی جن کی کوئی ایک آپ کی کمپنی ہے اگر پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس میں بھی تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے ملنا ان کو لیکن اگر آپ کی ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے اس کو آسانی سے کرج مل جاتا یہ کیوں نہیں یہ تو پھر امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے غریبوں کو کم آ رہا ہے متوسط طبقے کہ افراد کو کرج پہ سود زیادہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ امیروں سے سود 13% لیتے ہیں لیکن ایک متوسط افراد وہ ہی جس کی آپ کی مثل سیلری والے جو بندے ہیں ان پہ 33% انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے اچھ آپ کہیں گے یہ کہاں جی یہ تو کہیں نہیں ہے اس کے لئے آپ practically سوچ لیجئے دیکھ لیجئے ایسے دوستوں کو جنہوں نے کریڈٹ کارڈ لیا تو وہ اگر اگر تو وہ کریڈٹ کارڈ سے کوئی پیمنٹ انہوں نے کر دی ہے اور مہینے سے پہلے پہلے پیمنٹ کر دی ہے پھر تو کوئی انٹرسٹ نہیں لیکن جو نہیں دے پاتے نا ان کو لے جا کے 33% تک چلا جاتا ہے انٹرسٹ یہ صورتی یہ ایک متوسط آدمی جبکہ امیر آدمی پہ کوئی 10% 13% تک اتنا ہی رے یعنی یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ملتا ہے یعنی اب ایک کمپنی نے جو کچھ اتنا بڑا کمایا ہے پروفٹ اس کے اتنے بڑے کیش کی مدد سے تو اب اس میں سے ٹھیک ہے وہ اگر 10% 12% بینک کو دے دیا باقی تب بھی اسی امیر کے ہاتھ میں مسلم ممالک کی کرنسی کی ویلیو کی مسلسل کمی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پاکستان کی مثالی آپ کو عرض کرنا جو پہلے عرض کی تھی 1947 میں جو 1 ڈالر US ڈالر کی بات کر رہا ہوں تو وہ 3.31 کے برابر تھا روپے کے لیان ہار ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈالر کی ویلیو بڑھتی چلی گئی 1960 میں 4.76 1980 میں 9.9 روپیز کے برابر 1 ڈالر 2000 میں انہوں نے تورہ سے کم کیا تھا 5.65 ہوئی تھی لیکن 2020 میں دیکھیں 168 روپیز اس کے آس پاس ہے یہ ڈیلی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب ہر کرنسی کا دوسرے کرنسی سے مختلف ٹائم ٹو ٹائم کیا کیا ویلیو رہی ہے اب یہ آتا ہے کہ اگر سود نہ کیا جائے اور کوئی اور جائز طریقہ اختیار کیا جائے تب اسے اسلامی بینکنگ نہ کہیں بلکہ اسے مسلم بینکنگ یہ آپ کہیں یہ شکولر نے اس میں ارشاد فرمائے اس لیے کہ اسلامی بینکنگ تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یا تب وہ اسلامی بینک ہوتی لیکن اب تو ہوا یہ کہ مسلمانوں نے ایک بینکنگ کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر اس سے مسلم بینکنگ کہنا یہ کوئی مخہول بات نہیں ہے اس لیے کہ لوجیکل تو اسلام کے جتنے حکامات شریعت کے وہ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جتنے بڑے سکولر ہوں ان کی جو بھی بات ہوگی وہ بھی مسلمان آدمی ہوں گے جن سے کوئی بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس کو مسلم بینکنگ کہہ لیا اسلام بینکنگ نہ کہے تو یہ اطراز چلے مسلم بینکنگ ہو سکتی انہوں نے چار طریقے سیجیسٹ کی ہے بہت عرصہ پہلے پہلا ہے مداربت مداربت کیا ہوتی ہے مداربت کو کہتے ہیں پارٹنرشپ کہ بینک رقم دے اور جو بھی بزنس والا ہے وہ بزنس کرے پروفٹ ہو یا لوس ہو جو بھی دونوں کا حصہ یعنی جو بھی افس میں ایک تیہ کر لیں اب اتنے پرسنٹ کا بینک کو ملے گا اتنے پرسنٹ کا جو بھی بزنس مین ہے اس کو ملے گا تو اب اس کے لیے پھر لوس بھی آئے گا تو وہ بھی دونوں میں ڈیوائیڈ ہو جو بھی جتنا تیہ کرنا ہو اب یہ ایک چلو اپشن تو پھر بینک بھی برداشت کرے مثال کے طور پر آپ نے بینک شروع کیا ایک فیکٹری آپ نے بنائی اور وہاں زلزلہ آ گیا تو اس میں اب ظاہر ہے کہ اس بزنس مین کی غلطی تو نہیں ہے اس لئے بینک بھی برداشت کرے یہ سکولرز نے فقہا نے یہ سجیشن دی اچھا اب دیکھی آگے دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا مشارکہ مشارکہ کا یہ کہ دونوں پارٹیاں رقم لگا کر بزنس کرے یعنی کچھ بینک نے بھی پیسے لگائیں کچھ پیسے بندے نے بھی لگائیں دونوں نے ملکہ پارٹنرشپ ایسے کی نفع نقصان دونوں میں حصہ ہو اور اس کے capital کے مطابق فرمولہ ہو یعنی تو یہ مداربت جیسا ہی ہے مداربت میں بس فرق یہ ہے کہ پیسے صرف بینک دے رہا ہے آدمی صرف بزنس کر رہا ہے لیکن مشارکہ میں دونوں پیسے لگا رہے ہیں اب تیسرا طریقہ یہ سجیشن دیجئے اجارہ اجارہ کو انگلیش میں لیزنگ یا مارڈ گیج بھی آپ کہتے ہیں یعنی بینک اشیاء کو خریدے اور شخص کو دے دے وہ اس پہ آکے بزنس کرے اسی قسطوں میں پھر رقم ادا کرتا جائے یہ عام طور پر فکس ایسٹس میں ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کو گھر کی ضرورت ہے تو بینک نے گھر خرید لیا دے دیا اس کو رو بھی گھر میں اچھا گاڑیوں میں بھی یہ چلتا ہے اچھا چوتھی آپشن پہ تھی مرابحہ کہ بینک اشیاء خرید کر شخص کو دے دے اور پھر کریڈٹ پرائز پہ ان سے لے پیسے جو کہ زیادہ ہے تو اس میں یہ مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک فیکٹری ہے آپ کی ٹیکسٹائل فیکٹری تو آپ کو کورٹن کی ضرورت ہے کورٹن آپ کے پاس نہیں آپ نے بینک کو بینک نے خرید لیا اور کہا کہا جناب اس پہ پرائز پرائز فرض کرنے مارکیٹ میں وہ ہوتی ہنڈرڈ روپیز کی تو آپ بینک کہہ رہے کہ 150 روپیز کے حساب سے دیں تو اس کو کہیں گے مرابحہ تو فقہہ کا پوئنٹ اف ڈیو یہ کہ مداربہ اور مشارقہ یہ جائز ہیں اس میں تمام فقہہ پورے عالم اسلام کے وہ اس میں جمع ہے ایگریمنٹ ہو گیا کہ جناب یہ بالکل جائز ہے درست ہے لیکن اجارہ یعنی لیزنگ میں اور مرابحہ میں فقہہ کے دوران اختلافات موجود ہے اس لئے مداربہ اور مشارقہ میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کو ہم پھر کیا سٹڈی کریں وہ ٹھیک اگر پارٹنرشپ ہو رہی ہے تو ہوتی جائے پروفٹ لاؤس سب کو مل رہا ہے ٹھیک ہے دیکھنے وہ ہوتا نہیں ہے اب یہ جتنے بھی اسلام بینکنگ کہتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو لیزنگ یا پھر مرابعہ کر رہے ہیں پرکٹیکل یہ اسی میں فقہہ کا اختلاف ہے جس کی اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کے لئے ایک سکولر جو ممکن اسلامی بینکنگ کی ڈیٹیل انہوں نے بہت ڈیپٹ سے ایکنومکس اور فائنینس کو بہت ڈیپٹ سے انہوں نے پڑھا تھا اور پوری ڈیٹیل سے انہوں نے کام کیا میں نام نہیں لینا چاہ رہا آپ ان کا نام لینا چاہیں تو آپ میری بک میں پڑھ لیجئے خود انہی سکولر کی اپنی بک سب کو مل جائیں گی پھر انہی کے اپنے ارشادات میں پڑھ لیجئے اس لیے کہ لوگوں میں تاثب ہوتا ہے نا تو لوگ یا تو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو اس لیے میں نام نہیں بتا رہا اب وہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے اچھے ڈیپٹ میں انہوں نے اکنومکس اور فائنینس اور فکہ کے سکولر ہیں انہوں نے فرمایا جیسا کہ میں متعدد تحریروں میں بیان کر چکوں کے سود ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں امیر کو فائدہ پہنچانے اور عام لوگوں کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا زبدست رجحان پایا جاتا ہے امیر سنتکار بینکوں سے ڈیپوزٹ ہولڈرز کی بڑی بڑی رقمیں قرض لے لیتے اور اسے ڈھیروں منافع کماتے یہ نفق کمانے کے بعد وہ ڈیپوزٹ ہولڈرز کو معمولی سے سود کی شکل میں ادائیگی کر دیتے پھر اس رقم کو اپنی اشیاء کی قیمت میں شامل کر دیتے اس طرح سے وسیع پیمانے جس کو میکرو لیول سے دیکھا جائے تو وہ ڈیپوزٹ ہولڈرز کو کچھ بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے اگر بہت زیادہ نقصان ہو جائے تو وہ دیوالیا قرار دے دیتے ہیں اور کچھ بھی ادا نہیں کر دے اس کے نتیجے میں بینک بھی دیوالیا ہو جاتا ہے اور تمام نقصان ڈیپوزٹ ہولڈرز کو بھگتنا پڑتا ہے اس طریقے سے دولت کی تقسیم سود عدم برابری اور عدم توازن پیدا کرتا ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے بہت ڈیپسے جیسے اعتراض بینکنگ پہ انہوں نے بہت ڈیپسے کیا اسی کی مختصر طریقے سے میں نے اگزیمپل سے آپ کے سامنے ارز کر دیا تھا اب اس کے ساتھ پھر یہ سکولر ارشاد فرماتے ہیں اس کے برقس اسلامی فینانس کا معاملہ ہے شریعت کے نزدیک سب سے آئیڈیل ذریعہ مشارکت ہے مشارکت کیا ہے وہی پارٹنرشپ جس میں نفع نقصان دونوں کو دونوں پارٹیاں مناسب شرعہ میں برداشت کرتی ہیں مشارکہ یعنی پارٹنرشپ سے ڈیپوزٹ نزبت کئی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ منافع کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک متعلقہ اشیاء بکھنا جائیں اس وجہ سے سودی نظام کی طرح اس منافع کو قیمت کا حصہ بنا کر قیمت میں اضافہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا یعنی وہ جو پرابلم ہے نا انٹرسٹ کو اپنی پرائیس میں ایڈ کر کے اپنا سیل اسی طرح بڑھا کے اور وہاں سے اپنے خرچے پورے کر لیتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا یہ فلسفہ اس وقت تک حقیقت نہیں بن سکتا جب تک اسلامی بینکوں میں مشارکہ کے استعمال میں اضافہ نہ کیا جائے یہ سچ ہے کہ فینینس کے طریقے کے طور پر مشارکت کے استعمال میں عملی مشکلات ہیں خاص کر اس محول میں جب اسلامی بینک ہر طرح سے کٹ کر بغیر حکومتی انداد کے کام کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اسلامی بینکوں میں دباؤ دالنا چاہیے کہ وہ بتدریج مشارکہ فائنینس کو بڑھائیں یعنی وہی پارٹنرشپ کریں بد قسمتی سے اسلامی بینکوں نے اسلامی بینکاری کے اس بنیادی مطالبے کو نظر انداز کر دیا اور اس طریقے سے فائنینس نگ کی جانب کوئی پروگریس نظر نہیں آتی اب یہ انہوں نے جس سمانے میں ارشاد فرمایا یہ ان کا ارشاد 2010 میں ہے ان کا ارشاد جائے تب تک کی یہ سینریو تھا تو اس سے اب یہ اسلامی بینکنگ میں کیا اب 2020 میں آکے کیا یہ چینج ہو گئی ہے کیا انہوں نے پارٹنرشپ کام شروع کر دیا تو میرے میں یہ نہیں ہوا ابھی تک انہوں نے اعتراضات اسلامی بینکنگ پہ اعتراض انہوں نے فرمایا وہ ابھی تک جاری ہے پریکٹی ابھی تم ہوگے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جناب کیا ایک اسلامی بینکنگ یا مسلم بینکنگ ہو سکتی ہے یہ چاروں طریقوں سے یا نہیں ہوتی اور یہ جو اعتراضات تھا کہ خود اسلامی بینکنگ پہ جو اعتراض ہے کیا یہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے اب آپ لوجیکلی خود اس کا فیصلہ کریں اچھا پریکٹیکلی اب میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کا مزاربت پارٹنرشپ آپ کہہ لیں مشارکہ بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے تو یہ دونوں پریکٹیکلی ابھی تک نہیں آئے زیادہ آئے بھی ہوں گے تو چلیں شکر کریں لیکن زیادہ تر لیزنگ اور مرابحہ یہی ہو رہا ہے جتنے بھی اب یہ تک اپنے آپ کو اسلامی بینکنگ کہہ رہے ہیں کر وہ جائے رہے ہیں تو اب آپ کا سوال آتا ہے لیزنگ پہ جس کو آپ مارٹ گیج انگلیش میں بھی آپ کہتے ہیں مارٹ گیج اس میں فقہہ کا طریقہ کار ان کے پوائنٹ ویو کیا تھوڑے سی اب ہوئی پھر ہم اپلائی کریں گے قرآن اور سنت میں قرآن اور سنت میں یہ تو کنفرم ہے سود اور آم اب آئیے اعتراضات لیزنگ پہ قیاس یہ ہے کہ یہ ادھار فروغت ہے یہ کریڈٹ سیلی ہے جیسے گندوں چاول کارٹن وغیرہ قرض پر دیں اور زیادہ قیمت ہی کی شکل سود ہوتی پہلے لیزنگ سمجھ لیں لیزنگ کیا ہے لیزنگ یہ ہوتی ہے جیسے آپ نے گھار یا گاڑی کی ضرورت ہے اپنے بینکوں کا بینک نے خریدی آپ کو دے دی اور کہا اس کی کس نے دو اب آپ دے رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کہ بیچ میں جب تک اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہوگی تب تک تم اس کا کرایہ دیتے رہو گئے یہ لیزنگ یا موڈ گیج گاڑی یا گھار ہے اس میں اصلا تو جو سکولر کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل کریڈٹ دے لی ہے یہ بلکل ایسے کہ جیسے بندوں چاول وغیرہ وہ کرز میں لے لیں اور پھر اس کو قسطوں میں آپ ادا کریں اور اس کے لیے اس پہ بکر آیا آپ دے رہے ہوں تو یہ سعودی تو ہے اور کیا ان کا اعتراضی ہے لیکن جو وہ کہا اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کا پوائنٹ او ویو یہ کہ جناب آپ نیچر کے لحاظ سے آپ دیکھئے کہ فرق یا گندوں میں چاول ہے کورٹن ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو چیز ہیں جو فورا استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہیں اس لئے کہ اگلے کو چیز بھی پیدا کرنی ہے پھر اس کا کرایہ بھی دینا یہ تو سوری ممانتے لیکن وہ کہتے ہیں استعمال کرنے والی اشیا یہ دیوریبل فکسٹ ایسٹ ہیں اس میں سود نہیں ہے مثلا گھار گھاری وغیرہ میں لیزنگ جائز ہے اس کے لئے یہ اسپیشلی وہ سکولرز کے جو امریکہ اور یورپ میں جو رہ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو تفصیل سے انہوں نے یہی اس میں فرمایا ہے کہ ٹھیک ابھی لیکن یہ یہ جو کنزیومیبل پروڈکٹ ہیں مثال کے طور پر آپ اگر گندم یا چاول سے اگر کرز میں لے لیں گے پھر کپ قسطیں دیتے جائیں گے تو گندم یا چاول تو ختم ہو جائے گا نا آپ کھا بھی چکیں گے تو پھر تو واقعی یہ سچ مسودی ہوگا لیکن گاڑی آپ گھر کرید لیں تو اگر کوئی گھر کا جو اونر ہے وہ کہتا ہے آپ اس پہ قرائے پہ رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب تم قرائے پہ تو تم دے رہے ہو ٹھیک ہے اگر تم چاہو تو بھئی قسطوں کے حساب سے تم کر لو تو تم تین سال بعد یا پانچ سال بعد یہ گھر تمہارے نام پہ ہو جائے اس لئے اس کولرز کہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ سود نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے اچھ اب لیزنگ کی نویت میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اصل رقم کی قسطیں وہ دینی اور اس کے ساتھ کرایا بھی دینا رینٹ بھی دینا اب بچت کرتے ہوئے بہت سال لگتے تو تب جا کے اس دوران تک کرایا دینا پڑتا ہے اب اس میں یہ اتراز آتا ہے کہ جناب یہ بندے نے اتنی قسطیں دے دی ہیں تو اتنا ہونا چیز کے لئے یہ میں پریکٹیکلی دیکھا سعودی عرب میں بھی اور ملیشیا میں بھی یہاں پہنچ سال کے لئے آپ نے لیزنگ کی ہوئی ایک گھر 2010 میں آپ نے خریدا ہے 100 تاؤزنڈ کا گھر اچھا بینک نے 90% کے پیسے لگائے اور لیسی لیسی وہ ہوتے ہیں جو لیزنگ کر رہا یعنی جس نے گھر خرید لیا 10% اس نے پیسے دی تب اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ 500 ڈالر دینا پڑھ رہا ہے کرائے کے طور پر بینک لیکن وہ جو ایک لاکھ روپے جو اریجنل پرائس ہے اس میں سے 90 تھاؤزنڈ بینک نے دی ہوئی ہے تو وہ 90 تھاؤزنڈ کی کس دے رہا دا اور اس کے ساتھ 500 ڈالر رینٹ بھی دے رہا ہے اب یہ پانچ سال کی کہانی اچھا پانچ سال کے لئے فرض کر لیں کہ یہ قسطیں 20 ہزار تو کر کے ایک لاکھ پورا ہو جائے گا یا 90 تھاؤزنڈ ہے تو اس کے لئے آپ کر لیں 18 تھاؤزنڈ ہر مہینے سر ہر سال ہے اس کو ٹھیک قسطوں انڈرڈ کا کرایا اگلا سال آیا 2011 اب دیکھیں بینک کو دے دیں کسپیں 70% ابھی وہ اونر ہے لیکن لیسی 30% اونر بن گیا اب اس کا کرایا اس لئے کم ہوگا کہ اب وہ خود کرایا خود اس کے اپنے آتمی ہیں اور باقی جو 70% بینک ہے بینک کو 350 دے رہا اگلے سال اور کم ہوگا رینٹ اس کا 250 پھر 150 پھر اگلے سال 50 اور آنڈ پہ آکے وہ رینٹ بھی ختم اور وہ بندہ 100% اونر بن گیا تو یہ سعودی عرب اور ملیشیا میں میں نے یہ کیس دیکھیں تو یہ اب آپ خود اس میں لوجیکلی فیصلہ کریں کہ جناب یہ کیا درست ہے یا نہیں فیصلہ آپ نے کر تو جناب یہ لیزنگ اور موٹ کیج پہ جو سکولرز کا اختلاف ہے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ فکس ہے سٹس اپنی گاڑی اور گھر کیا یہ کوئی گندم چاول ٹائپ کی چیز ہے یا ڈیفرنٹ ہے کوئی فرق ہے تو اس میں دلیل یہی وہ بیان کرتے ہیں سکولرز کہ جناب آپ دیکھیں کہ آپ جب تک قسطیں پدا کرتے رہیں گھر بھی رہے گاڑی بھی رہے گی اچھا اور لیکن گندم چاول فورا نہیں کوئی ایک دو مہینے کے اندر ختم ہو جائیں گے تو اس لیے وہاں پہ سود ہے لیکن جو آپ کے فکس ایسٹس ہیں وہ رہتے اچھا اب آپ کے ذن میں وہ سوال آئے گا کہ جناب بیچ میں ہو سکتا زلزلہ آجائے یا ایکسیڈنٹ آجائے گاڑی میں اس کے لیے پھر یہ بینک والے اس کا بھی حل کر لیتے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے اگلے لیکچرز میں ہماری ڈسکشن چلے گی جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی انشورنس کی اس کے لیے انشورنس کر لیتے ہوتے ہیں کہ جناب خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں اس کے لیے درست ہے کہ نہیں تو یہ پھر ہمارا اگلے لیکچرز میں ہماری ڈسکشن چلے گی اب ایک چیز رہ گئی بینکنگ سے مطلق مرابعہ مرابعہ بعض فقہہ کے مطابق یہ فنہ ہونے والی اشیاء کی کریڈٹ قیمت ہی سود ہے اس لئے یہ جائز نہیں اچھا کچھ سکولر جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں میں دونوں کے پوائنٹ او بیو آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں فیصلے اپنے کر لیں اب یہ وہی ہے فنہ آنے والی اشیاء وہی ہیں آپ کی جیسے اگزیمپل گندم چاول کٹن یہ ایک اگزیمپل ہے کچھ اور کہہ لیں کھانے کا کہہ لیں کوئی بھی چیز ہے یہ آپ کا پیٹرول پوائنٹے اعتراض یہ کرتے ہیں سکولرز کہ مرابعہ کی قبولیت میں فلسفیانہ وجوہات کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا اور کیا مرابعہ کی مدد سے صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہے یا نہیں سود کی حرمت کی وجہ واضح طور پر یہ ہے کہ قرض دینے والا لینے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ خواہ اس قابل ہو یا نہ ہو وہ اصل رقم پرنسپل جو ہے واپس کرے اور اس کے ساتھ ایک تیش حدہ سود بھی اسے واپس کرے یہ انٹرسٹ ہے نا تو اس میں قرض دینے والے کی خود غرضی بالکل واضح ہے اگر قرض کی ادائیگی سے پہلے مقروض دیوالیہ ہو جائے تو قرض خواہ یہ نہ صرف اصل رقم کا مطالبہ کرے گا بلکہ وہ اس کے ساتھ سود کا مطالبہ بھی کرے گا اس بات کا تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ انسانیت کا احساس رکھنے والی انسانی روح کس طرح اس قسم کی مالیاتی معاملے میں شامل ہو سکتی ہے اس کی مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم مرابعہ کے مطالبے میں دیکھتے ہیں تو بالکل یہی بات نظر آتی ہے مرابعہ میں بھی اگر کرز لینے والا وہ یہاں مال خریدنے والا کہلا کہلا رہا ہے مال بیچنے والا یا کرز دینے والے سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کا نام جو بھی رکھ لیں لیکن اگر وہ مال ضائع ہو جائے تو خریدنے والا بلکل اسی طرح بے یارو مددگار رہ جاتا ہے جیسے ایک سودی کرز لینے والا یہ ان کی دلیل ہے کہ جو مرابعہ کو درست نہیں سمجھتے اب جو سکولرز جائز سمجھتے ہیں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اب دیکھیں ہمیں تاثب کسی بھی نہیں ہم نے لوجیکل بیسس پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مرابعہ ہے یہ کوئی انٹرسٹ یا سود جیسی چیز ہے یا کوئی اور دیکھیں کیاس کر کئی آپ فیصلہ کر سکیں گے اب دیکھیں جواز کے لیے وہ کہتے کہ یہ دلیل جو بظاہر معقول نظر آتی ہے کہ ربا کی حرمت سے متعلق شریعت کے اصولوں سے متعلق ایک غلط فہمی پر مشتمل ہے معاملے کو صحیح سمجھنے کے لیے نکات کو بدے نظر رکھنا چاہیے کہ جدید سرمایہ درانہ تھیوری کیش اور عام چیز جس کو کموڈٹی میں فرق نہیں کرتی دونوں چیزوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے دونوں کو کسی بھی متفق قیمت پر بیچا جا سکتا ہے اگر کوئی ایک ڈالر کو نکت یا ادھار دو ڈالر کے بدلے بیچنا چاہے تو اسے بلکل اسی طرح بیچ سکتا ہے جیسا کہ ایک ڈالر کی چیز کو کوئی بھی دو ڈالر کے بدلے بیچ سکتا ہے ان کے نزدیک شرط صرف یہ ہے کہ یہ بہمی رضا مندی سے ہونا چاہیے اسلامی اصول اس تھیوری کو تسلیم اشیاء کے درمیان بنیادی فرض یہ ہے کہ کیش کی کوئی اصل قیمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہوتا اور اسے انسان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اس کا مقصد صرف اشیاء اور خدمات کا حصور یا تبادلہ ہو سکتا اس کے برقس اشیاء جیسے گندم چاول وغیرہ کی اپنی اصل قیمت ہوتی ہے اور ان سے بغیر کسی تبادلے کے براہر استفادہ کیا جا سکتا ہے تو یہ پہلے جتنے جو جو جواز جو سکولرز فرما رہے ہیں میں انہی کی پہلے ارز کر دیتا ہوں جو اتراز والے ہیں تو ان کی ابھی تو میں نے ارز کر دی لیکن مزید ان کا اتراز ہم آگے دیکھتے پہلے جو جائز سمجھ نہیں تو ان کے ارشادات پہلے ہم دیکھ لیتے پھر وہ فرماتے ہیں کہ اشعہ کے مختلف اصاف اور درجات ہو سکتے جبکہ کیش محض تبادلے کا ذریعہ اور ویلیو کی پیمائش کا حالہ ہے ہزار روپے کا پرانا گندہ نوٹ بلکل نئے نوٹ کے مساوی ہوتا ہے برابر ہوتا جبکہ اشعہ میں آسان ہوتا ایک بلکل نئی کار اور پرانی کار میں بہت فرق ہوتا ہے اس فرق کے مدنظر رکھتے ہوئے اسلام نے روپے پیسے اور عام اشعہ ایک کموڈیٹیز میں فرق کیا ہے ایک ہزار پاکستانی روپے کو تبادلہ اگر دوسرے کسی نوٹ کے ساتھ کیا جائے تو اس کی قیمت بھی ایک ازار روپے ہی ہوگی کیونکہ کرنسی نوٹ کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی میار میں فرق ہے اس وجہ سے اس میں کوئی اضافہ یا کمی شریعت میں جائز نہیں اشعہ کا معاملہ مختلص ہے چونکہ ان کی اپنی اصل قیمت ہے اور اس میں مختلف میار ہوتے ہیں اس وجہ سے ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ طلب و رست یعنی demand and supply کے لحاظ سے اصولوں کے مطابق جس قیمت پر چاہے اپنی چیز کو فروخت کر سکتا ہے اگر بیچنے والا فراوڈ یا غلط بیانی نہیں کر رہا ہے تو پھر خریدار کی رضا مندی سے اس چیز کو مارکیٹ سے زیادہ قیمت پر بھی بیش سکتا ہے اگر خریدار اس اضافی قیمت کو قبول کرنے کو تیار ہو تو اس اضافے کا لینہ بیچنے والے کے لئے جائز ہے اگر وہ نقط نقط کا مطلب کیش کی صورت میں زیادہ قیمت پر مال بیش سکتا ہے تو پھر ادھار میں بھی ایسا کر سکتا ہے بشرت کے نہ تو خریدار کو دھوکہ دے نہ اسے خریدنے پر مجبور کرے اور خریدار بھی اپنی آزادانہ مرضی سے اس قیمت کی ادائیگی پر تیار ہو یعنی ان کا سمپل مطلب یہی ہے کہ جناب آپ جو بھی چیز آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی جس فرائز پہ بھی دونوں بدلے اگری ہو گئے ہیں تو بات ختم اس میں کوئی ایشو نہیں چاہے وہ کیش پہ ہو یا کریڈٹ پہ ہو اچھا پھر مزید ان کے ارشادات کو بھی دیکھ لیتے ہیں بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کیش کی نسبت قیمت میں محض اس لئے اضافہ ہے کہ یہ ادھار ہے سود سے مشابعت کی بنیاد پر جائز نہیں یہ دلیل اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہے کہ جب بھی ادائیگی کی وقت کو مدنظر رکھا جائے گا تو اضافہ سود ہو جائے دیر سے ادائیگی کی صورت میں کوئی اضافی رقم اس وقت سود ہوگی جب معاملہ روپے پیسے کا ہو اگر اشیاء خریدی یا بیچی جارہی ہے تو فروغ کرنے والا قیمت کا تعین کرنے میں بہت سے عوامل کو مدنظر رکھے گا جس میں ادائیگی کا وقت بھی شامل اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب روپے پیسے کا تبادلہ روپے پیسے سے ہوگا تو کوئی اضافہ جائز نہ ہوگا نہ تو کیش ڈیل ہو نہ ادھار ڈیل ہو لیکن اگر کسی چیز کو روپوں کے بدلے بیچا جائے تو دونوں پارٹیاں کیش یا ادھار یا ادھار کی صورت میں مختلف قیمتیں چارج کرتا ہے اور ادھار کی قیمت نقد سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ جائے ایک اور نکتے کو نوٹ کرنا چاہیے کہ جہاں اس بات کی اجازت ہے کہ ادھار قیمت نقد قیمت سے زیادہ ہو لیکن اگر بیچنے والا یہ شرط لگا لے کہ ادم ادائیگی کی صورت میں وہ دس فیصد جرمانہ یا سود آئد کرے گا تو یہ مکمل طور پر پھر اران ہے کیونکہ یہ سودی ہے کیونکہ جو کچھ وہ چارج کر رہا ہے وہ قیمت کا حصہ نہیں بلکہ قرض پر سود ہے اب یہ سکولر جو جاہز کہتے ہیں تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ اس پہ یہ جتنا جرمانے پہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سودی ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں اچھا پھر اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ان کی اصل دلیل وہی ہے کہ جناب چاہے ادھار ہو یا کیش پہ ہو سیل لیکن اس پہ دونوں اگری ہو گئے تو بس بات ختم ان کا دلیل بیسیکل یہ ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے آگے چلیے جواز میں مزید وہ کہتے ہیں کہ جناب بعض مالیاتی اداروں نے یہ فرض کیا ہے کہ مرابعہ عملی طور پر سود کا متوادل اس وجہ سے وہ ہر صورت مرابعہ کا معیدہ کر لیتے ہیں جب ان کی کلائنٹ کو اپنی اخراجات پورے کرنے کے لئے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے جیسی تنخواہوں کی ادائیگی یا ان اشیاء یا خدمات کے لئے ادائیگی جو وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں واضح ہے کہ مرابعہ اس صورت میں نہیں ہوتا بلکہ بینک کوئی چیز خرید نہیں رہا وہ کیش ہی دے رہ ہے اس لئے وہ کہتے کہ یسود ہی بعض اوقات کلائنٹ اس چیز کو اسلامی بینک سے معایدہ کیے بغیر خود ہی خرید لیتا ہے اور بینک کلائنٹ سے اس چیز کو سستہ خرید کر دوبارہ اسی کے واپس مہنگی قیمت پر بیج دیتا ہے جس کو سیل اینڈ بائی بیک کہتے تو یہ اسلامی طور اصولوں کے خلاف ہے کہ سستہ خرید کر مہنگی قیمت واپس فروغ کرنا شریعت میں بل اجما حرام ہے یعنی اس پہ اگریمنٹ ہے سب سکولرس کا کہ یہ سیل اینڈ بائی بیک ہے کہ آپ ایک چیز صرف اس لئے خرید رہے ہیں سستی کر کے تاکہ اس سے پروفٹ ان کو آ جائے نا کہ اسی بندے کو پھر بیچ رہے ہیں وہی چیز تو اس میں تو وہ کیش ہی ہوا نا پھر ان کا یہ کہنا ہے پھر کہتے ہیں کہ جناب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ مرابعہ سیل کی ایک قسم ہے اور ایک شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ قیمت کا تعیون سیل کے وقت ہونا چاہیے قیمت کا تعیون کے بعد ایک پارٹی نہ تو اس میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کمی یہ دیکھا گیا کہ تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں مالیات ادارے قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ تاخیر سے ادائیگی کا جرمانہ وصول تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اس لئے یہ بھی سوری ہے اب اس کے یہ ان کے ارشادات آپ نے دیکھ لیے اب اس ویسس پہ اب آپ خود اس میں فیصلہ تو اپنے کرنا اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ان کا ارشاد وہ فرماتے ہیں کہ اگر کلائنٹ پر وقت ادائیگی نہ کر سکے تو بعض مالیات ادارے مرابعہ کو رول رول اوور کر دیتے ہیں یہ رول اوور کیا ہوتا وہ انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لگا جا رہا ہوتا یہ مرابعہ پہ بھی کرتے وہ کہتے ہیں جناب یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کیونکہ اگر چیز کو ایک بار دیجت ہی آگیا اسے دوبارہ اسی کلائنٹ کو نہیں بیچا جا سکتا تو رول اوور سے تو پریکٹیکل ہی سود والی شکل ہے تو یہ جو سکولرز بھی مرابعہ کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف یو آپ نے دیکھ لیا اچھ اب جن کا اطراز تھا اس کو تو بیسک اس کی نیچر کے لئے حصے آپ نے اطراز دیکھ اس کا ان کا اطراز اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ فقہہ کی دلیل کی ہے ریزن کس ویس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے اور ڈینکنگ یہ جتنے بھی اسلامی بینک کہلاتے ہیں وہ زیادہ تر مرابعہ یا لیزنگ یہی کر رہے ہیں اب دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ مال بیچنے یعنی کرز دینے والا اس سے اصل رقم مال کی نقد قیمت کے ساتھ اضافی رقم جسے نفع کہا جا سکتا اس کا مطالبہ کر رہا ہے تو ربا کی طرز پر اس کی مجبوری کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ وہ متقی اور پرہزگار قرض دینے والے نے مرابعہ کہہ کر درست الفاظ کو استعمال کیا گیا اور سودی قرض کی الفاظ استعمال نہیں کی ہیں اس طرح وہ اپنے تائیں اسلام کی وجہ سے ایک جائز معاملہ کر رہا ہوتا اگر آپ کا ضمیر اس قسم کی لیپا پوتی کو جائز اور حلال سمجھتا تو اس کی حمایت کر لیجئے مجھ پر اس پہ کوئی عمت نہیں کہ میں یہ کروں تو یہ جس سکولر جنہوں نے اعتراض کیا تو وہ دیکھ رہے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے یہ کہ آپ اس کو چھوڑ کے اب کوئی اور چیز آپ کریڈٹ میں آپ بیچیں کسی کو پھر آپ سوچیں کہ کیا اگلا ماننے کو تیار ہو جائے گا کیا بھی وہ کیش پہ تیار اور کریڈٹ پہ وہ مہنگے میں مان جائے گا وہ نہیں ہوتا اچھا پھر مزید ان کا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں مرابعہ کے جواز کے قائلین دو ایسی شرائط بیان کرتے ہیں جس کے خیال میں یہ معاملہ ربا یعنی انٹرسٹ سے مختلف ہوتا ہے ایک شرط وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا کی صورت میں کیش جو کہ محض کاغذ کے نوٹ ہیں جیسی دلیل آپ پڑھ چکے ہیں تو اس میں جس پہ حکومت گندوں کا پاس وغیرہ ہوتی ہے تو دوسری شرط وہ کہتے ہیں کہ مرابعہ میں منافع پر مزید صورت شامل نہیں کرتے جبکہ ربا کے معاملے میں ایسی ہوتا ہے یعنی انٹرسٹ پر انٹرسٹ لیے جا رہے ہوتی اب وہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقی چیز کیا تعلق ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز اصل ہے یا نہیں ہے یعنی گندوں میں یا کیش ہے ہے تو کنزیومیبل چیز قتم ہو گئی اہم بات یہ کہ اگر رقم کی ادائیگی سے پہلے وہ چیز ضائع ہو جائے تو پھر اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا واضح طور پر اس کا جواب یہ کہ وہ چیز لینے والا جو کرز دار ہے وہ ذمہ دار ہوگا تو پھر یہ سود سے مختلف معاملہ کیسے ہوا چیز کی حقیقی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس سے مقروض یا خریدار کو سودی کرز کی نسبت کیا ریلیس ملی دوسرا نکتہ کے مرابعہ میں منافق منافق کو صرف ایک مرتبہ چارج کیا جاتا ہے اور اس پر مزید سود یا مارک اپ چارج نہیں کیا جاتا اگرچہ کرز دار یا خریدار اور اصل رقم ادا نہ کر سکے تو یہ جوازہ لیکن ٹریکٹیکل ابھی تک تو آپ مرابعہ کی کئی ٹرانزیکشن میں آپ نظر آئیں کہ وہ رول اوور کرتے ہو یعنی جتنا اگر وہ صحیح ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کر پہی تو اس پہ مزید کچھ نہ کچھ اس پہ پنلٹی کے طور پر وہ کر لیتے ہو تے ہیں اور اس کے لیے جو جواز والے سکولر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے پھر مزید اعتراض میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ دوسرے گناہ سے بچنے سے کہہ رہا یعنی آدھا گناہ جائز نہیں ہوتا یہ بلکل ایسے یہ جیسے کہا جائے کہ چونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے لئے کچھ اچھے کام کیے تھے اس وجہ سے ان کی فوجی بغاوت جائز ہو گئی ہے تو جو کام غلط ہے تو وہ غلط ہی اور بات کا کام کوئی کام اسے جائز نہیں کر سکتا تو میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ادارے جو خود کو اسلامی بینک کہتے انہیں بھی اپنا مارک اپ پر نزید مارک اپ نہ لگانے پر عمل نہیں کرتے ان کا معمول یہ کہ وہ اضافی مارک اپ یعنی سود مرک جسے آپ اردو میں کہتے ہیں یعنی جس کو آپ مارک اپ کہتے ہیں نا اضافی مارک ایڈیشنل مارک تو اس کو اردو میں سود مرکب کہتے ہیں تو اپنے قرض داروں سے وصول کرتے ہیں اور اسے اپنی اندنی میں دکھانے کی بجائے خیرات کر دیتے ہیں دوسرے الفاظ میں جس چیز کو وہ حرام سمجھتے ہیں وہ اسے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے حلبتہ اسے دوسروں کو دے دیتے ہیں تو اس عمل کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا اچھا یہ ہوا یہ کئی بینکوں نے یہ کیا کہ جتنی پینلٹی کے طور پر جو لے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لے رہے ہیں ہم تو ان کو قریبوں کو دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی آپ اگر یہ چیز ہے ہی حرام ہے یہ وہ چیز ہے کہ جیسے آپ وہ پشاب جو ہے خود اب نہیں پیرے لیکن دوسرے کو پلا رہے ہیں تو یہ کیا درست ہوگا یہ اعتراض ان کا یہ ہے ان سکولرز کا تو جناب یہ پورے اس پوری بحث میں مرابعہ میں تو پریکٹیکل میں نے وہی عرص کیا کہ ابھی کتنے بھی اسلامی بینک بنے میں تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ لوجیکل طریقے سے دونوں نے ارشاد فرمائیں اس کا اصل چیز نہیں اصل اختلاف اسی پہ کہ یہ سود ہے کہ نہیں بس یہ اختلاف اور کچھ نہیں ورنہ سود ہے تو سارے سکولر مانوے ہیں کہ یہ جناب یہ حرام تو جناب جو بھی سوال ہیں آپ کے ارشادات جو بھی ہیں معاذر خدمت ارشادات اور ان کی اصل بکس ان کی پورا ریفرنس اویلیبل ہیں آپ انہی سکولرز کی اپنی بکس کو کر لیں اور ان کو خدا پڑھ لیجئے اور پھر آپ فیصلہ فرما دیجئے جزا اللہ خیر وحسنا جزا انشاءاللہ اگلے لیکچر ہمارا ابھی یہ فائننشل بینکنگ میں ایک وہ میتھڈالوجی کا ایک فقہہ نے ایک طریقہ بنایا ہے فور فائننشل انسٹیٹوشن کے لیے تیسل نے اس کا نام اویفی بنایا اس کے ہم سٹڈی کریں گے اس کے بعد پھر ہم انشورنس کی طرف آئیں گے جزا اللہ خیر وحسنا جزا